سیون شریف اور اس کے آس پاس بہت ساری زیارات ہیں اور بہت سارے اللہ کے ولیوں کی مزارات ہیں آج میں یہاں پر اڑل کے نال ہیڈ کے نہر میں وہاں پر نہر کے بچاؤ بندوں کے ساتھ کھڑا ہوں یہ سیون شریف کا بچاؤ بند ہے وہ سامنے والا الٹے سائٹ کا بچاؤ بند ہے یہاں پر ایک مزار ہے اور اس کی کرامت لوگوں نے کتنی دیکھی ہے لوگوں نے جب بتایا وہ میں اپنے کلندری بھائیوں کو بتا رہا ہوں یہ درگاہ کتنی پرانی ہے یہ اللہ کا ولی کب آیا لیکن اندازہ یہی ہے کہ تمام جو اللہ کے ولی اولیاء اکرام یہاں پر آتے ہیں وہ سخیلال شباز کلندر کی محبت میں کچھے چلے آتے ہیں اور جہاں پر بھی حکم ہوتا ہے وہاں پر جا کر بسیرہ کرتے ہیں یہاں پر یہ شاید فقیر یہاں پر رہا ہوگا درویش اور یہاں پر ان کا وصال ہوا ہوگا اور یہاں پر ہی مزار بنائی گئی یہ پہلے مزار نہیں تھی جب یہ ان کا ظہور کرنا تھا اپنا تو انہوں نے ظاہر کیا کہ یہاں پر میری ہستی ہے یہاں سے لوگوں کو کچھ ایسے نشانات ملے ایسی کرامتیں موصول ہوئی ایسی انہونیاں ہوئی لوگوں کے ساتھ تب جا کے انہوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے پھر کسی کو خواب میں آیا اور کہا کہ میری مزار بنا دو یہ میرے پاس اتنی پوری ڈیٹیل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تقریبا جب بھی آتے ہیں تو کوئی بھی بندہ یہاں پر موجود نہیں رہتا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ایک ہستی ہے جب بھی یہاں سے کوئی رات کو میلے پن سے جاتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ ان کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے کبھی شیر کی شکل میں کبھی ساپ کی صورت میں پیچھے پڑ جاتا ہے کبھی بھیڑیا کبھی لومڑی کبھی گیدڑ یا کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے یا ان کے سامنے کچھ ایک بڑی سی پینس آ جاتی ہے یا ایک بڑا سا جانور آ جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے یعنی یہ اس ترویش کی کھلی کرامت ہے دو ہزار بائیس میں جب یہاں پر سیلاب آیا تو یہ تمام یہ جہاں پر میں ابھی بچاؤ بند کے پاس کھڑا ہوا ہوں یہ بچاؤ بند بلکل کمزور تھا اور نیچے تھا اور بلکل چوڑا بھی نہیں تھا اس کے بعد اس کو چوڑا کیا گیا بڑی مشینری بڑی ہیوی کرینے آئی ایکسی ویٹر آئے تمام نہروں کو کھود کھود کر نہر کو راستہ دیا گیا لیکن یہاں پر جب پہنچی تو ان کی مشینری میں کچھ نہ کچھ گڑھ بڑی ہونے لگی پھر انہوں نے یہی تسلیم کیا کہ یہ اللہ کی بندوں کی اللہ کے پیاروں کی مزارات ہیں یہاں پر ان کی کرامت ہیں یعنی جب بھی اس کے ساتھ ہی مشینری آتی تو اس کا کچھ نہ کچھ ہو جاتا خرابی ہو جاتی یا چلنے سے کاثر کبھی بڑے بڑے دھویں نکالتی لیکن سور نہیں پکڑ سکتی تھی یہ کرامتیں تھیں لوگوں نے فقیروں نے لوگوں نے جو آس پاس کے لوگ ہیں انہوں نے بتائی درویش کا کیا نام ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے کب ظہور ہوا یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے کئی لوگ کئی باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ایک درویش کی درگاہ ہے درویش کی درگاہ کہاں پر ہے اگر سخی لال شباز کلندر کی درگاہ سے دیکھیں گے تو مغرب اور جنوب کی طرف ہے سیدھا اگر دیکھیں گے میں یہاں پر نکلتا ہوں تو شنشاہ کلندر کا روزہ بلکل سامنے ہے میری موبائل کی جتنی بھی زوم ہے الٹا کلہ شنشاہ کلندر کا روزہ اور یہ سامنے میں زوم کرتا ہوں یہ چوتھنبی کا مقام ہے جو دور سے نظر آتے ہیں یعنی شنشاہ کلندر کا روزہ چوتھنبی کا مقام اور الٹا کلہ کیونکہ یہ تمام تین و دور سے ان کی اوچائی جو ہے بہت زیادہ ہے اور شہر سے دور بھی اگر کوئی پردیسی بھی آ جاتا ہے شنشاہ کلندر کے روزے پر نظر پڑتی ہے الٹا کلہ دیکھتا ہے یقین جانتا ہے پھر اس کو یقین ہو جاتے ہے کہ یہ سیون شریف ہے یہ سخی لال شباز کلندر کی نگری ہے مرشد کی درگاہ سے اگر فاصلہ دیکھیں گے تو تقریباً اندازاً چار کلومیٹر یہاں اس کی آس پاس ہوگا بچاؤ بند ہے اس کے ساتھ ہی یہ میں نہر لے کر بچاؤ بند کے ساتھ ہی اپنی گاری کے ساتھ آیا ہوا ہوں یہ ویڈیو بناتے رہتے ہیں سامنے پنجوتھا گاؤں ہے اس گاؤں کے ساتھ ہی اس درویش کی درگاہ ہے چادریں چڑھاتے ہیں اور بنت مانگی جاتی ہے ابھی اس میں سیلاب زیادہ آ گیا ہے پانی آ گیا ہے تو یہاں پر چاروں طرف پانی ہو گیا ہے نہیں تو اورلی طرف سے کھلا تھا لوگ جاتے تھے زیارت کے لئے اور جو بھی جاتا ہے دعائیں مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سے وہ دعائیں اپنے پیاروں کے صدقے قبول ہو کر رنگ لاتی ہیں یہ سنا ہے فقیروں سے میری کوئی اپنی کہانی نہیں ہے جو زیارت ہوتی ہے دکھاتے رہتے ہیں ہماری ڈوٹیاں قبول ہو ایسی سخی لال شباز کلندر کی نگی کے چاروں طرف گونتے رہتے ہیں بس اللہ تعالی نے روزی ایسی بنائی ہے اور ڈوٹیاں ایسی دی ہوئی ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے اس علیہ کرام کی مزار پر چار کل پڑھ کر تمام اپنے کلندری بھائیوں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے پیاروں کے صدقے مدینے والے حسائی کے صدقے پہنٹن پاک کے صدقے ہماری دعایں قبول فرمائے اللہ فہمین سامنے بھگو ٹوڑو پہاڑ پہاڑی سلسلہ سیون شریف کے آس پاس ہے منشر جیل پہاڑوں کے دھامن میں ہے میری موبائل کی زوم اتنی نہیں ہے یہ تمام جو علاقہ ہے یہ سیون شریف کا ہی علاقہ سمجھا جاتا ہے اس کو پٹا کہتے ہیں اور اس میں ہی جتنی سیون شریف کی کل آبادی ہے اتنی ہی ایریا اس میں بھی ہے یعنی سیون شریف کا آدھا جو یہ رنگ بند ہے آدھا خالی ہے آدھے رنگ بند میں آبادی ہے یہ تمام جو زمینیں کبیلوں کے کبیلوں کے بشندوں کی ہیں چوتھنبی کے بلکل مغرب میں ہیں ابھی ہم چوتھنبی کے بلکل مغرب میں ہیں